اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں اس کی تاریخ دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے یہ دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے جس انسان کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہو وہ دنیا کے 165 ملکوں میں بغیر ویزے کے ٹریول کر سکتا ہے یہاں شادی کا کنسپٹ بہت کم ہے ناجائز بچوں کی پیدائش بہت زیادہ ہے دنیا کا سب سے قیمتی ہیرہ کوہ نور بھی اسی ملک کی ملکیت ہے تو آج ہم سیر کرنے والے ہیں انگلنڈ کی میں آپ کو انگلنڈ کی بہت سی دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں گا ویڈیو انتہائی انٹرسنگ ہے ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انگلنڈ جس کا اوفیشل نیم بہت لمبا ہے یعنی یونائٹڈ کینگڈم آف گریٹ بریٹن اینڈ ناردن آرلینڈ ہے لیکن پوری دنیا اسے انگلنڈ کے نام سے ہی جانتی ہے یہ ملک برطانیہ کے چار ملکوں کی سرزمین کو ملا کر بنا نمبر ون سکاٹلینڈ، نمبر ٹو ویلز، نمبر تین شمالی آئرلینڈ اور نمبر چار انگلنڈ مازیز اوستو انگلنڈ کا کل رقبہ ایک لاکھ باتیس ہزار نو سو تیس مربع کلمٹر ہے جس میں چوون فیصد رقبہ انگلنڈ کا باتیس فیصد سکاٹلینڈ، نو فیصد ویلز اور باقی تین فیصد حصہ شمالی آئرلینڈ میں آتا ہے برطانیہ کو جنوب کی جانب سے سیٹک سمندر کی ایک طویل پٹی بھی لگتی ہے رقبے کے لحاظ سے انگلنڈ دنیا کے اٹھتروے نمبر پر آتا ہے انگلنڈ کی کول آبادی پانچ کروڑ پینسٹھ لال چھتیس ہزار لوگوں پر مشتمل ہے یعنی یہاں پر کلومیٹر کے اندر چار سو چونتیس لوگ آباد ہیں اس ملک میں پچاسی فیصد لوگ شہروں میں آباد ہیں اور باقی پندرہ فیصد لوگ دہاتوں میں آباد ہیں اگر ایک طرح دیکھا جائے تو انگلنڈ کے گاؤں بھی ہمارے ملکوں کے ڈیویلپ شہروں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت جدید اور محفوظ ہیں دو ہزار اکیس کی مردم شماری کے مطابق انگلنڈ کی کل آبادی کا 81 فیصد حصہ وائٹ لوگوں پر مشتمل ہے 9.6 فیصد ایشین 4.2 فیصد بلیک 3 فیصد مکسٹ اور باقی 2.2 فیصد دوسرے نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں معزیزوں سے انگلنڈ ایک خوبصورت اور انتہائی فاسٹ ترین ملک ہے یہاں کے لوگ انتہائی شعور رکھنے والے اور پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق انگلنڈ کی 100 فیصد آبادی پڑھے لکھی ہے یہاں تعلیم بہت ضروری ہے پانچ سال کے بچے کو ضرور سکول جانا ہوگا انگلنڈ کے قانون میں یہ شامل ہے کہ اگر پانچ سال کا بچہ سکول نہ بھیجا جائے گورمنٹ کی طرف سے ماں باپ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور بچے کو سکول لے جائے جائے گا گورمنٹ کی طرف سے بچوں کو مہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے لیکن ان سب باتوں کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے اگر ماں باپ اپنے بچے کو مارتے ہیں یا کسی بھی طرح کا پریشر ڈالتے ہیں اور اگر بچہ پولیس میں کمپلین کر دے تو والدین کے خلاف سخت کاروائی جاتی ہے کسی بھی صورت میں والدین انگلینڈ میں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے معزیز دوستوں انگلینڈ میں چلنے والی کرنسی پونڈ ہے ایک پونڈ پاکستانی تین سو باسٹھ ہشاریہ ستاسی روپوں کے برابر اور انڈین ایک سو پانچ ہشاریہ اکاسی روپوں کے برابر ہے انگلینڈ ایک امیر ترین ملک ہے یہاں آپ کو غریب طبقہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی چونتیس ہزار چھ سو نوے ڈالر ہے جو پاکستانی نینانوے لاکھ دیارہ ہزار آٹھ سو روپوں کے برابر اور انڈین اٹھائیس لاکھ نوے ہزار چھ سو ترہ سی روپوں کے برابر بنتی ہے یہاں آپ کو بہت گم ایسے لوگ ملیں گے جو ویلیاں کھانے والے ہوں گے لوگ اپنے کیریئر کو لے کر کافی سیریس رہتے ہیں میکسیمم لوگ جوبز کرتے ہیں لیکن جوبز کرنے والوں سے کئی گنا زیادہ لوگ اپنا بزنس اور آن لائن ورک کر کے ہر سال کروڑوں روپے کماتے ہیں انگلینڈ کا دارالحکومت ہے دنیا کا گلوبل سٹی یعنی لندن لندن کو کون نہیں جانتا یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے یہ شہر انگلینڈ کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اس شہر کا کل رقبہ 606 شارعہ 96 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 87,99,800 لوگوں پر مشتمل ہے لندن میں کئی سو نسلوں کے لوگ آباد ہیں ایک سروے کے مطابق لندن میں 300 سے زائد زبانوں کے لوگ آباد ہیں پوری دنیا سے لوگ اس شہر کا وزٹ کرنے آتے ہیں تورس انڈسٹری انگلینڈ کی بہت بڑی انڈسٹری ہے اس انڈسٹری نے ملکی معاشیت کو کافی سہارا دیا ہوا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال 7 کروڑ سے زائد لوگ انگلینڈ کا وزٹ کرنے آتے ہیں اس شہر کے مشہور مقامات میں تاور آف لندن تاور بریج لندن آئی نیلسن کولم ایسٹی پلس پیکارڈلی سرکس کینری ہاف اور پیلس آف ویسٹ منسٹر سرے فیرست ہیں معاجیز دوستو اگر ہم بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو دو ہزار اکیس کی ریپورٹ کے مطابق چالیس اشاریہ تین فیصد کرسٹن سب سے زیادہ ہیں چھ اشاریہ سات فیصد اسلام ایک شاریہ آٹھ فیصد ہندو زیرو شاریہ نو فیصد سکھ زیرو شاریہ پانچ فیصد بدھیزم زیرو شاریہ پانچ فیصد جوڈیزم چھتیس اشاریہ سات فیصد ایسے لوگ بھی آباد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں چھ فیصد نارٹ سٹینڈرڈ اور باقی زیرو شاریہ چھ فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے آباد ہیں انگلینڈ میں پاکستانی فیملیز کی ایک کسیر تعداد موجود ہے لیکن انڈین کمیونٹی بہت زیادہ ہے لندن شہر کے قریب ایک ایسا ایریا بھی موجود ہے جسے انڈیا سٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ وہاں مکمل انڈین لوگ ہی آباد ہیں انگلینڈ کا محول انتہائی اوپن ہے اور انتہائی نیٹ اینڈ کلین ہے لوگ انتہائی اچھی نیچر کے مالک ہیں اکثریت آپ سے مسکرا کر ہی بات کرے گی وگرنا لوگ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو چند ایک مخصوص اچھے دوستوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں پورے انگلینڈ میں ریسٹرنٹس اور ہوتیلز کا بہت زیادہ کام ہے خاص طور پر لندن میں آپ کو ہر طرف دنیا کے مہنگے سے مہنگے برینڈز کے کیفیز اور ریسٹرنٹس دیکھنے کو ملیں گے لندن سٹی میں آپ کو نو ہزار سے زائد انڈین اور پاکستانی ریسٹرنٹس دیکھنے کو ملیں گے انگلینڈ کے لوگوں کی اگر پسندیدہ ڈش دیکھی جائے تو وہ ہے چکن تکہ مسالہ جی ہاں یہ لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس ڈش کو انگلینڈ کی قومی ڈش بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انگلینڈ کے لوگ چائے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق انگلینڈ کا فی شہری ایک دن میں چار کپ چائے ضرور پیتا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کا ایک رائل ڈرنک بھی ہے جسے بڑی بڑی پارٹیز میں مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں شیمپئن یہ لوگ شیمپئن بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور شیمپئن کو دنیا میں مطارف کروانے والا کنٹری بھی یہی انگلینڈ ہی ہے لوگ مہنگی سے مہنگی شراب کو پینا اپنا فخر سمجھتے ہیں یہاں 18 سال سے بھی کم عمر کے بچے شیمپئن کا استعمال کرتے ہیں انگلینڈ کے لوگوں کی اگر ایک ڈرک سائٹ دیکھی جائے تو یہ لوگ صرف اور صرف اپن ریلیشنشپ یعنی گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کے رشتے میں ہی خوش رہتے ہیں یہاں شادیاں زیادہ کامیاب نہیں رہتی کچھ جوڑے تو شادی کے پہلے مہینے ہی ڈیورس دے دیتے ہیں یہاں کے لوگ انتہائی اپن مائنڈ ہے آپ کو بتاتا چلوں ہر سال ہزاروں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ کا کچھ پتا نہیں ہوتا یہاں نجائز بچوں کی شرع پدائش بہت زیادہ ہے لیکن یہ ملک اپنے اندر پیدا ہونے والے بچے کو اپنی شہریت سے نوازتا ہے اسے وہاں کا پاسپورٹ مہیا کر دیا جاتا ہے موزیز دوستو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ انگلینڈ ایک برطانوی حصہ ہے آپ سب اور دنیا کا تقریباً ہر شہر ملکہ برطانیہ کو تو جانتا ہوگا اگر نہیں جانتا تو نام ضرور سنا ہوگا اس چائی خاندان کی لگزری لائف سے کون واقف نہیں ہے ملکہ برطانیہ کا لباس سب سے مختلف ہوتا تھا ملکہ برطانیہ کا نام الیزبیت تھا جو 21 اپریل 1926 میں پیدا ہوئی اور 8 سپتمبر 2022 میں دنیا سے رخصت ہو گئی موجودہ وقت میں انگلینڈ کے بادشاہ چارلس 3 ہیں جو ملکہ برطانیہ کے مرنے کے بعد ملکہ کنگ بنائے گئے ہیں برطانوی خاندان کو عام لوگوں سے ملنے اور ان سے توفے تہائف وصول کرنے کی اجازت ہے لیکن فل آف سیکورٹی برطانوی شاہی خاندان دنیا کے امیر تریر خاندانوں میں سے ایک ہے آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ برطانوی پاؤنڈ صرف اور صرف برطانیہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی اور ممالک میں بھی چلتا ہے جس کی اہمیت اور قدر صرف اور صرف تب ہوتی ہے جب ملکہ برطانیہ کی تصویر اس نوٹ پر لگی ہو ادروائز اس نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں انگلینڈ ہر سال صرف سیاہوں سے چالیس ارب ڈالر تک کماتا ہے اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی ایکانومی کتنی سٹرونگ ہوگی انگلینڈ کا سلانہ جیڈی پی ایک اشاریہ نو سو اکسٹر ٹریلین ڈالر ہے معزیز دوستو آپ کو بتاتا چلوں لندن سٹی میں دنیا کے بڑے سے بڑے فیشن ڈیزائننگ شوز منعکت کی جاتے ہیں جہاں دنیا کے تمام بڑے برینڈز موجود ہوتے ہیں یہ فیشن شوز روزانہ کی بنیاد پر ایک ہائی لیول پر کی جاتے ہیں پوری دنیا میں اپنی خاموش زبان اور بہترین ایکٹنگ سے لوگوں کو ہنسانے والے چارلی چیپلن کا تعلق بھی انگلینڈ کے شہر لندن سے تھا جنہوں نے بے شمار موویز بنائی اور دنیا کو لطف اندوز کیا برطانیہ میں جس انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوگی اسے شہولتیں اتنی ہی زیادہ دی جاتی ہیں سو سال کے انسان کو گورنمنٹ ایک مخصوص پلاتینیم کارڈ سے نواز دی جو روزانہ ایک مخصوص اماؤنٹ گورنمنٹ کے کسی بھی بینک سے نکلوا سکتا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتا ہے پوری دنیا میں اپنا ایک میار رکھنے والی آکس فورڈ یونیورسٹی بھی برطانیہ میں موجود ہے جہاں سے دنیا کے عظیم لیٹر بن کر نکلنے والے لوگوں کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے یہ یونیورسٹی بارہ سو نو میں قائم ہوئی تھی یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے انگلنڈ کا قومی کھیل کرکڑ ہے جس نے بے شمار مختلف لیگز میں دنیا کو ہرائیا لیکن اس ملک کی سب سے مقبول کھیل فٹبال ہے لوگ کریز کی حد تک فٹبال کو پسند کرتے موزی دوستو آپ کو بتاتا چلوں آج جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی سن 1947 سے پہلے برطانوی سلطنت کا حصہ آج ہمارے ملکوں میں ہزاروں ایسی امارتیں اور بریجز اور بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو ان کی بنائی ہوئی ہیں اگر بعد تیرے یہاں کے لوگوں کے رولز کی تو ایک ریپورٹ کے مطابق گزرے وقتوں میں بھی اگر کوئی ان انگلیش لوگوں کا پال پالتو جانور بھی گلتی کرتا تھا تو اسے موقع پر ہی گولی مار دیتے ایسے اکڑ رکھنے والے اور مغرور لوگ تھے لیکن موجودہ وقت میں برطانیہ کے لوگ جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں اب تو ہر دوسرے گھر میں کتہ اور بلی پالتو جانور کے طور پر پالا جاتا ہے اور ان سے بھی اتنی ہی زیادہ محبت کی جاتی ہے جتنی گھر کے کسی دوسرے افراد سے کی جاتی ہے معزز آسو انگلینڈ کی بیچز انتہائی خوبصورت ہیں پورے انگلینڈ میں آپ کہیں بھی ہوں بیچ پر پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کا وقت لگتا ہے یہاں کی بیچز انتہائی اوپن ہیں فہاشی عام ہے اور لوگ شہر عام شراب پیتے اور رومینس کرتے نظر آئیں گے پورے انگلینڈ میں آپ کو بے شمار نائٹ کلپز ملیں گے جہاں فہاشی عام ہوتی ہے اور شراب کھل عام چلتی ہے لندن کی نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے صرف لندن شہر میں دو سو پچاس کے قریب مووی تھیٹرز بھی موجود ہیں انگلینڈ کا موسم انتہائی خوبصورت ہوتا ہے گرمیوں میں بھی موسم موت دل رہتا ہے سردیوں میں ملک کے کئی حصوں میں برہ باری بھی ہوتی ہے انگلینڈ میں اگر موجودہ وقت کو مد نظر رکھا جائے تو سٹڈی ویزا 35 سے 40 لاکھ پاکستانی لاغت کا حاصل ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کے علاوہ 70 لاکھ سے 1 کروڑ تک کی سیکورٹی یعنی بینک اسٹینٹمنٹ ضرور دکھانی ہوتی ہے جس کے بعد آپ وہاں جا کر تعلیم بھی حاصل کریں اور پار ٹائم کوئی بھی کام کریں اور اپنی فیملی کو اور خود کو سپورٹ کریں انگلینڈ میں ڈرائیونگ لیپ سائیڈ ہے لوگ روڈز پر رولز کی خلاف ورزی بہت کام کرتے ہیں قانون توڑنے پر جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے ملک میں بہترین قسم کا بس ٹرانس سسٹم اور ٹیکسی سسٹم بھی موجود ہے ملک میں ٹرین اور میٹرو کا وسید ترین جال بچا ہوا ہے لوگ زیادہ تر میٹرو اور بس ٹرانس کا سفر کرتے ہیں شہروں میں ٹریفک کو کم کرنے کے لیے ٹرام سسٹم بھی موجود ہے جو پورے انگلینڈ کے شہروں کی رونک اور خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے انگلینڈ کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزارتے ہیں ہر شام پارٹیز کرنا تو جیسے ان کے کلچر کا حصہ ہے انگلینڈ کا کارلنگ کورڈ پلس فورٹی فور ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیو ڈاٹ یو کے ہے انگلیش زبان انگلینڈ کی قومی زبان ہے اس کے علاوہ ملک میں تین سو سے زائد زبانوں والے لوگ آباد ہیں انگلینڈ میں ٹوٹل چالیس ائرپورٹس موجود ہیں ملک کی قومی ائر لائن بریٹش ائر ویز ہے ہر سال کروڑوں لوگ اس ائر لائن کا انتخاب کرتے ہیں یہ دنیا کی محفوظ ترین اور لگزری ائر لائنز میں سے ایک ہے دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ہیرہ جسے کوہ نور ہیرہ کہا جاتا ہے یہ بھی برطانیہ کے پاس موجود ہے اس کا وزن ایک سو پانچ اشاریہ چھے کیرٹ ہے یعنی اکیس اشاریہ بارہ گرام یہ ہیرہ ملکہ برطانیہ کے پاس موجود تھا ملکہ کی وفات کے بعد یہ ہیرہ برطانیہ کے شہزادے چارلس کے پاس موجود ہے تو معزیز دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو جو ہم نے یوکے انگلینڈ یا برطانیہ کے اوپر بنائی آپ کو یہ کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ